دیکھیں یہ سچ ہے کہ بچوں کے بگڑنے کی شروعات زیادہ تر گھر سے ہی ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ گھر میں بچوں کو بگاڑتا کون ہے؟ ممی؟ پاپا؟ یا دادہ دادی؟ نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراگ مسکان اور پی ٹی ایم کے اس تازہ ترین اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں بچوں سے جڑا یہ وشہ اتنا بڑا ہے اتنا گمبیر ہے کہ اس پر اگر چرچہ شروع کر دی جائے تو شاید کبھی ختم ہی نہ ہو دیکھئے بچوں کے بگڑنے کی وجہ بھلے ہی بہت کم ہوں لیکن ان کے بگڑنے کے پرنام ریزلٹس بہت زیادہ ہیں بہت گمبیر ہیں لیکن آج ہم صرف وشہ پر ہی رہیں گے کہ بچوں کو کون بگاڑتا ہے ممی پاپا یا دادہ دادی ہم بچوں کے بگڑ جانے کے بعد کے پرناموں پر چرچہ نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے نہیں تو ہم وشہ سے بھٹک جائیں گے دیکھئے ہمارے بھارتی پریواروں میں بچے جب بگڑتے ہیں نا تو اکثر ان کے بگڑنے کا ذمہ دار گھر میں موجود سبھی لوگ ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں اور گھر میں موجود کون ہوتا ہے ممی پاپا اور دادہ دادی پاپا کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں نا ممی کے لارے میں بگڑ گئے ہیں ممی کہتے ہیں کہ نہیں بچے جو ہیں وہ دادہ دادی کے لارے میں بگڑے ہیں دادہ دادی کہتے ہیں کہ نا ان کی ماں انہیں بگاڑ رہی ہے یا ان کے پتہ ان کو بگاڑ رہے ہیں اکثر یہ دادہ دادی ہی نہیں ممی کا بھی الزام ہوتا ہے کہ بچوں کے پتہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ گھر میں بچوں کے بگڑنے کا اصلی ذمہ دار کون ہے لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دادہ دادی آف ہینڈڈ فیل نہ کریں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں دادہ دادی کے ساتھ نانا نانی کیوں نہیں کہہ رہا تو اس کا ایک ویلیڈ ریزن ہے ایک کارن ہے اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بچے نانا نانی کے پاس بہت زیادہ نہیں رہتے وہ زیادہ تر اپنے دادہ دادی کی ہی چھترچھایا میں رہتے ہیں نانا نانی سے تو وہ کبھی کبھاری ملنے جا پاتے ہیں یا نانا نانی جب ان کے گھر آتے ہیں یا نانا نانی کے وہ گھر جاتے ہیں تب ہی ملاقات ہو پاتی ہے زیادہ تر وہ دادہ دادی کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن دوستو یہ بھی سچ ہے کہ کسی کے نانا نانی کسی بچے کے نانا نانی کسی بچے کے دادہ دادی بھی ہوتے ہیں خیر اب سوال پر آتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ ان میں سے بچوں کو بگاڑتا کون ہے ممی بگاڑتی ہیں پاپا بگاڑتے ہیں یا دادہ دادی بگاڑتے ہیں دیکھئے بچوں کے بگڑنے سے یہاں مطلب ہے کہ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتے ڈس ہوئے کرتے رہتے ہیں آپ کچھ بھی کہیے وہ نہیں مانیں گے بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں پلٹ کر جواب دیتے ہیں یا اپنے سے بڑوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں چیز پھینک کر مار دیتے ہیں یا ہاتھ سے ہٹ کرتے ہیں بچوں کے بگڑنے کے ان شروعاتی لکشنوں پر اگر دھیان نہ دیا جائے تو پھر آگے چل کر بچوں کے بگڑنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے کوئی سیمہ نہیں ہوتی دوستوں اور نہ ہی پھر ان بگڑیل بچوں کا کوئی علاج ہی ہوتا ہے دھیان رکھئے گا میری اس بات کو دیکھئے گھر میں بچوں کے بگڑنے کے کیول اور کیول دو ہی کارن ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ پیار جسے ہم لاد بھی کہتے ہیں اسے اوور پیمپرنگ بھی کہا جا سکتا ہے اور دوسرا کارن ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ ڈانٹ بات بات پر انہیں ڈانٹتے رہنا یا پھر ان کی پٹائی کرنا انہیں مارنا اور گھر میں بگڑنے والے بچوں کے ساتھ یہ دونوں ہی ہوتا ہے کوئی انہیں لاد کرتا ہے ضرورت سے زیادہ اور کوئی انہیں اس لاد سے بگڑنے سے بچانے کے لیے ضرورت سے زیادہ انہیں ڈانٹتا ہے مارتا ہے اور دونوں ہی پریکٹس دوستوں بچوں کے معاملے میں بہت غلط ہیں میرا observation یہ کہتا ہے کہ بچوں کو نہ ماں بگاڑتی ہے نہ پاپا بگاڑتے ہیں اور نہ ہی دادا دادی بگاڑتے ہیں بچے کو بگاڑتا ہے ان سب کے بیچ کا جنریشن گیپ ماتا پتا اور دادا دادی کے بیچ کا جنریشن گیپ اور اس گیپ سے پیدا ہوئے مت بھید بہو کا اپنے ساسسور سے یا بیٹے کا اپنے ماتا پتا سے ویچارک مدبھید اگر ہے تو پھر وہ کارن بن سکتا ہے بچے کے بگاڑنے کا میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے کہ ماں جس بات کے لیے بچوں پر پابندی لگاتی ہے پتا چوری چھپے بچوں کو وہ کام کرنے دیتے ہیں جیسے موبائل دیکھنے دینا ہو ٹی وی دیکھنے دینا ہو یا کوئی بھی بچوں کی زد پوری کرنا ہو جیسے ماں کہتی ہے کہ بچے کو سمیہ پر کھانا کھانا چاہیے کھانا پورا کھانا چاہیے بچہ کہتا ہے کہ اسے ابھی بھوک نہیں ہے وہ نہیں کھائے گا ماں جانتی ہے کہ وہ شروع کرے گا تو کھا لے گا وہ ٹی وی میں لگا ہوا ہے وہ موبائل میں لگا ہوا ہے اس لیے نہیں کھانا چاہتا بچہ کہہ رہا میں نہیں کھاؤں گا اور پتا یہ کہہ کر بچے کو اننیسیسری سپورٹ کرتا ہے کہہ ارے چھوڑو نا یار بعد میں کھا لے گا نا یا بعد میں کھا لے گی ابھی من نہیں ہوگا اس کا ایسے میں ماں جو ہے وہ ڈی فیم ہو جاتی ہے بچے کی نظر میں بچہ کہتا دیکھا میں منع کر رہا ہوں نا پاپا بھی کہہ رہا ہے بعد میں کھا لوں گا جاؤ نہیں کھانا مجھے وہ اور زیادہ مخر ہو جاتا اور زیادہ لاؤڈ ہو جاتا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور زیادہ بتمیز ہو جاتا ہے اس سے بچے کے اندر بگڑیل صحاب تو بڑھتا ہی ہے اس کے کھانے پینے کا روٹین بھی ڈسٹر ہو جاتا ہے اور ایسا صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں ہوتا کئی معاملوں میں ہوتا ہے اور یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے مطلب ماں کا لاؤڈ بچے پر زیادہ ہو پتا اسے سمیں پر کھانا کھلانا چاہتے ہو سمیں پر سنانا چاہتے ہو پتا چاہتے ہو کہ سمیں پر پڑھائی لکھائی بچہ کرے اور ماں کہتی ہو ارے کر لے گا اکثر آپ دیکھنا کہ بیٹوں کے بگڑنے پر ماں کے لاؤڈ کو اور بیٹیوں کے بگڑنے پر پتا کے لاؤڈ کو دوش دیا جاتا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے لاؤڈلے ہوتے ہیں اور بیٹیاں پتا کی زیادہ لاؤڈلی ہوتی ہیں اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کچھ گیت کچھ فلمی گانے بھی یاد آ رہے ہیں جیسے کہ وہ گانا تھا نا ماں کا لاؤڈلہ بگڑ گیا ماں کا لاؤڈلہ بگڑ گیا یا امہ دیکھ تیرہ منڈا بگڑ آ جائے لاؤڈ اگر لاؤڈ تک سیمت ہے یا ایک سیمہ تک لاؤڈ ہے تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کئی معاملوں میں ستیتی اور بھی زیادہ گمبیر ہو جاتی ہے جب ماتا پتا ایک دوسرے سے من مٹاو کی وجہ سے اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ بچوں کی دل میں جگہ بنانے کے لیے ان سے ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں پاپا اکثر ماں کی برائی کرتے ہیں کہ تمہاری ماں کے اندر تو بس دن بھر چلانے کی عادت ہے تمہاری ماں تو بس دھیانی نہیں دیتی تمہاری ماں تو سمجھ پر کھانا ہی نہیں دیتی یا ماں جو ہے وہ بچوں سے پتا کی برائی لگاتار کرتی ہے کہ تمہارے پاپا تو سنتے ہی نہیں یہ کسی کی دیکھا ہے دن بھر جھگڑا کرتے رہتے ہیں ان کو کیا پتا ہم کیسے گھر میں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں وہ تو بس آفیس سے آتے ہیں آفیس کا فلسٹیشن گھر میں لاتے ہیں اور ہم پر چل لاتے ہیں ماتا پتا بچوں سے ایک دوسرے کی برائی کرتے پر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ان کے بچے پر کیا اثر پڑ رہا ہے بعد میں خود کو الزام دینے کے بجائے وہ ایک دوسرے کو دوش دیتے ہیں پتا کہتا ہے کہ ماں نے بچوں کو بگاڑ دیا ماں کہتی ہے کہ بچے پاپا کی وجہ سے بگڑ گئے یہ تو رہی ماتا پتا کی بات یعنی کہ بچوں کے ماتا پتا کی بات اب بات کرتے ہیں دادا دادی کی جنہیں بچوں کے بگڑنے کا سب سے بڑا دوشی مانا جاتا ہے اکثر ماتا پتا کی خاص کر ماں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کے بگڑنے میں ان کے ساس سسور کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ بچوں کو غلط طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں یعنی غلط طریقے سے ان کا بچاپ کرتے ہیں بچوں کو ماتا پتا کے سامنے شے دیتے ہیں ان کی شرارتوں پر پردہ ڈالتے ہیں نہ انہیں خود ڈانٹتے ہیں اور نہ ماتا پتا کو ہی بچوں کو ڈانٹنے دیتے ہیں جس سے بچے بگڑ جاتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ماں بچوں کی عادت نہ بگڑ جائے یہ سوچ کر کہ جو چیزیں بچوں کو کھانے سے روکتی ہیں یا بازار سے دلانے سے روکتی ہیں دادہ دادی انہیں وہ چیز چپکے سے بازار میں لے جا کر کھلا بھی دیتے ہیں اور دلا بھی دیتے ہیں اور اگر ماں اس بات پر ٹوکے یا پتہ اس بات پر ٹوکے تو ٹوکا ٹوکی پر یا آپتی کرنے پر وہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ بہو ہمارے پوتے یا پوتی کو ہم سے دور کرنا چاہتی ہے اسے اپنے بچوں کے لیے ہمارا پیار برداشت نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ دادہ دادی ایسا کرتے کیوں ہیں دیکھئے دادہ دادی یا تو بچوں کا پیار پانے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور یا پھر بچوں کو اپنا پیار دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے اپنے ماتا پتا سے زیادہ انہیں پیار دے دیں یا وہ بچوں کے ماتا پتا سے زیادہ بچوں کو پیار دے دیں کیونکہ ان کے بچے ہو چکے ہیں بڑے دونوں ورکنگ ہیں اب وہ ان پر اتنا دھیان دے نہیں پاتے جتنا بچپن میں ان پر دیتے تھے یا وہ ان پر دیتے تھے آپ سمجھ رہے ہیں جنریشن گیپ میں نے اسی لئے شروع میں کہا تھا تو آپ نے کہاوت بھی سنی ہوگی اصل سے زیادہ سودھ پیارہ ہوتا ہے یعنی اپنے بچوں سے زیادہ ان کے بچے پیاری ہوتے ہیں یہ پیار جب لار میں بڑھ جاتا ہے یا لار جب سیما سے پار نکل جاتا ہے تو بچے کب بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں یہ نہ دادہ دادی سمجھ پاتے ہیں اور ماں کس بات پر ٹوکا ٹاکی کر رہی ہے یا پتہ دادہ دادی کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں نہ وہ یہ سمجھ پاتے ہیں کئی بار بہو یا بیٹے کو نیچہ دکھانے کے لیے بھی دادہ دادی بچوں کو ضرورت سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہیں وہ لار کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے جیسے ماں نے کسی چیز کو کھانے کے لیے منع کیا کہ آئیس کریم مت کھلانا اس کا گلہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بچے کو بازار لے گا اور چپ کسی آئیس کریم کھلالا ہے اور بچے کو کہا کہ ممی کو مت بتانا کہ ہم نے تمہیں آئیس کریم کھلائی ہے نہیں تو ممی ہم کو بھی ڈاٹے گی تم کو بھی ڈاٹے گی آپ بچوں کو خراب کر رہے ہیں ماں کے خلاف بچوں کے دل میں زہر بھر رہے ہیں اسے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں دادہ دادی اپنے لار میں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بچوں کے اندر آخر کیا کیا جائے اور اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ کرے کون دیکھئے میرا ماننا ہے کہ اس میں بچوں کے پتا کا پاپا کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے کیونکہ بچے کا پتا ہی بچے کی ماں یعنی اپنی پتنی اور اپنے ماتا پتا یعنی بچے کے دادہ دادی کے بیچ کی سب سے اہم کڑی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو دونوں پکشوں کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھتا بھی ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے پتا کو گھر کا ماحول دیکھتے ہوئے ہی برطاو کرنا ہوگا کرنا چاہیے یعنی کہ بچے کے ساتھ کیسا برطاو پتا کا ہونا چاہیے یہ سنشچت ہونا ہوگا ماں کے ساتھ کیسا برطاو ہو پتا اور ماتا کے ساتھ کیسا برطاو ہو لیکن کئی بار پتا ہی بچوں کے بگڑنے کا سب سے بڑا کارن بھی ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ گھر میں گالیاں دیتے ہیں بیڑی سگرٹ اور شراب پیتے ہیں یا تماکو کھاتے ہیں پتنی یا اپنے ماتا پتا سے جھگڑا کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں اس کا بچوں پر بہت نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے اور وہ بگڑ جاتے ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ پتا کی بہت بڑی بھومکا ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانے میں بھی اور بچوں کو بگاڑنے میں بھی ماں کی سختی اگر بچوں پر صحیح ہے تو پتا کو ماں کا ساتھ دینا چاہیے بچے یا بچے کو شہ دے رہے اپنے ماتا پتا کا نہیں یہ سچویشن ایک پتا کے لیے کسی کٹھن پریقشہ جیسی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کچھ گھروں میں بچوں کے مددوں پر روز کلیش ہوتے ہیں روز جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ پتا لوگ پاپا لوگ جو ہیں اس پریقشہ میں فیل ہو گئے دوستو میں نے دیکھا ہے کہ کئی پتا گھر کے ماملوں میں یہ کہتے ہوئے غلط پکش کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ یار ہم آفیس کا جھگڑا جھنجڑ بھی سل جائیں اور اس کے بعد گھر آ کر گھر کی پنچائد بھی نپٹائیں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا وہ غلط کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے دور رہیں گے ہمیں ان جھگڑے میں مٹ ڈالو لیکن ایسے پاپاؤں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یا تو وہ صحیح کا ساتھ دیں اور یا پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں نپٹنے دیں اپنی پتنی کو سا ساسر سے سا ساسر کو اپنی پتنی سے پھر نہ تو وہ ماں باپ کا پکش لیں نہ اپنی پتنی کا پکش لیں کیونکہ وہ غلط کا ساتھ دیتے ہیں تو استطیع اور بھی زیادہ گمبیر ہو جاتی ہے اگر وہ پتہ اور ماں کا ساتھ دیتے ہیں تو صحیح ہوتے ہوئے بھی ماں غلط ثابت ہو جاتی ہے اگر وہ ماں کا ساتھ دیتے ہیں تو ماتا پتہ offended فیل کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب تو ہماری اس گھر میں ضرورت ہی نہیں رہی ہم بڑے ہو گئے نا اب ہم کچھ بولتے ہیں تو اپنے بچوں کو بری لگتے ہیں صحیح اور غلط کا آقلن کوئی نہیں کرتا سب اپنی ایگو سے جھوڑ لیتے ہیں اس کو ماں بھی اور ماتا پتہ بھی ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ بچپن میں ماتا پتہ یا دادہ دادی کے لار یا غصے سے بچوں کا بگڑ جانا معمولی بات لگ سکتا ہے لیکن یہ معمولی بات ہوتا نہیں ہے بچوں کی اب bringing میں اگر شروع سے ہی بگڑیل صوبہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیو کمزور کر رہے ہیں ان کی نیو کمزور ہو چکی ہے اور کمزور نیو پر ان کے بھوشی کی امارت کیسے اور کب تک کھڑی رہ پائے گی یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں تو بس دھیان رکھئے اپنے رشتوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کا استعمال مت کیجئے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی کا بھی مت کیجئے بچوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یا ان کا پیار پانے کے لیے ان کی ہر ڈیمانڈ پوری مت کیجئے اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح پرورش دے کر پالا ہے تو انہیں بھی اپنے بچوں کو پالنے کی فریڈم دیجئے آزادی دیجئے بچوں پر سب سے پہلا ادھکار ان کے ماتا پتا کا ہوتا ہے ان سے وہ ادھکار مت چھینیے یہ اکیلے ماں یا اکیلے پاپا یا اکیلے دادا دادی کے سمجھنے والی بات نہیں ہے بلکہ اسے سبی کو ایک ساتھ سمجھنا ہوگا یہ ایک میچول انڈرسٹینڈنگ ہے دوستوں یہ ایک میچول انڈرسٹینڈنگ کا ماملہ ہے اور اسی سے ماملہ حل بھی ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا وشے ہے جس پر کبھی نہ ختم ہونے والی چرچہ ہو سکتی ہے لیکن میں اس چرچہ کو اس امید کے ساتھ یہیں پر ختم کروں گا کہ آپ کو یہ سار تھک لگی ہوگی اور آپ کے کام آئے گی اس وشے میں بچے ہوئے پہلووں پر آگے ہم لوگ چرچہ کریں گے نشچت طور پر کریں گے لیکن مجھے اس چرچہ پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پی ٹی ایم کا اپیسوٹ کیسا لگا میں آپ کے کمنٹ کے جواب دینے کی پوری پوری کوشش کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کے نویدن کر رہا ہوں کہ پی ٹی ایم کے اس اپیسوٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ جن ماباب تک یہ بات پہنچنی چاہیے ان تک یہ بات آپ ہی پہنچا سکتے ہیں میری اتنی مدد ضرور کیجئے گا اسی امید کے ساتھ پی ٹی ایم کے اس اپیسوٹ میں اتنا ہی پی ٹی ایم کا اگلا اپیسوٹ لے کر بہت جلد حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے نوازکار